موسیقی ہمارے دیش کی ویوستہ پر سوال اٹھا رہی تھے دراصل معاملہ تھا مہاراشت پالگر جھلے کے موکھڑا تحسن کا جہاں کی مرکتواری گاؤں میں ایک پرسوتہ مہیرہ کو سمائے پر علاج نہیں ملا جس وجہ سے اس کے دو نوزاد بچوں کی موت ہو گئی تھے یہ گھٹنا تھی ابھی پچھلے ہی سفتہ کی اس گھٹنا میں اس گھٹنا کے بار میں کہیں سوال اٹھے اور کہیں نہ کہیں پرشاشن پر بڑے ہی سوالیں نشان لگے اس گھٹنا میں دراصل ہوا یہ تھا کہ مہیرہ مرکتواری جو مہاں میں مہاں کی نیوازی تھی اس گھاؤں میں پہنچنے کے لیے پالگر جھلے کی جو سمپڑک سڑک ہے مکھ سڑک وہاں سے تین کلوڈر اندر یہ گھاؤں ہیں اور وہاں گھاؤں میں جانے کے لیے کوئی سڑک ویوستہ نہیں ہے تو جس سمجھ مہیرہ کو پرسوتی کا درد اٹھا مہیرہ کو سمجھ سے پہلے پرسوتی ہوئی ایسی بھی جانکری سامنے آئی مہیرہ کا پری میچور لیبر پین تھا ساتھ میں مہینے میں ہی مہیرہ کو لیبر پین آیا تب گھاؤں والوں نے ایمبولنس کو کول کیا ایمبولنس آئی بھی لیکن ایمبولنس آئی اور گھاؤں سے دور تین کلومیٹر دور جہاں پر سڑک ہے مہا پر ایمبولنس رکی ہوئی تھی اب وہاں تک لے جانے کے لیے سمجھ کافی بیٹھ رہا تھا ایسے میں گاؤں میں ہی مہیرہ کی ڈیلیوری کروائی گئی اور چونکہ دونوں پری میچور ڈیلیوری تھی اس کے لیے ساتھ میں مہینے میں جن میں دونوں بچوں کو سمجھ پر علاج نہیں ملا اور دونوں ہی بچے موت کی نیند سو گئے اس کے بعد مہیرہ کی بھی حالت کافی خراب ہو چکی تھی ایسے میں پریوار والے مہیرہ کو کپڑے کے ساہرے کپڑے کی ڈولی بنا کر اس میں تین کلومیٹر لے کر ایمبولنس تک پہنچے اور باپ میں مہیرہ کو ایمبولنس سے نزدی کی اسپطال لے جایا گیا اس پوری گھٹنا نے کہیں نہ کہیں جو ہماری ویوستہ ہے اس کی پول کھول دی تھی اور کس طرح سے آج بھی ہم بنیادی سویدھاؤں کے ابھاؤں میں جی رہے ہیں اس کا نمونہ پیش کر دیا تھا آج جب ہم آجادی کی پچھتر بھی سالگیرہ منا رہے ہیں یہ پچھتر بھی ورشگانٹ ہم نے منائی ہے ایسے سمیہ میں اس طرح کی گھٹنا نے کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کی بنیادی سویدھاؤں کی پول کھولتے ہوئے ہمارے پریشاشن پر کافی گہرے سوال چھوڑ دیا تھے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد یہ گھٹنا جب سامنے آئی اور گھٹنا سامنے آنے کے بعد میں شوشل میڈیا میں میڈیا میں اس گھٹنا کی کوریج ہوئی تب اس گھٹنا کی اور دھیان گیا اور شیطر کے سانسد راجندر گاویت نے شیطر کا دورہ کیا دورہ کرنے کے بعد میں وہاں کے عدی کاریوں سے عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک کرنے کے بعد میں پولت طور پر اس شیطر کا کس طرح سے رستہ بنایا جائے کیا ہے اس کی بیٹھک کرتے ہوئے ان کو دشاہ نردیش دیئے ساتھ ہی پرسطہ مہیلہ سے بھی راجندر گاویت نے ملاقات کی اور اپنی سمویت نے پرکٹ کی اب امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد شاید امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس طرح کی گھٹنا سامنے نہ آئے اور صرف اس کے لئے کی بہتر روڈ سویدہ نہیں ہے کسی کی جان نہیں جائے اسی امید کے ساتھ مجھ کے لئے یہی پہ ویڈا لیتا ہوں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے نمشکار ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے ہوں سیوا سے سمبندیت ویڈیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پر سمپر کریں موسیقی